دوستوں آج پھر سے پشاور میں ایک بم دماغہ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں ان سب کے درجات بلند کرے دوستوں یہ بم دماغہ پشاور کی کچھا رسالدار جامعہ مسجد میں ہوئے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ زخمی ہیں اور بہت سے لوگ جامعہ بھی ہو چکے ہیں دہشتگردوں نے پھر سب پشاور کو لہو لہو کر دیا ہے لیکن پاکستانی کومن سے ڈرنی والے نہیں ہیں دوستوں یہ بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ تو پیدا ہی پختونوں کی سرزمین پر ہوئے اور یہ بھی شہادت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے دوستوں یہ ایک خودکش بم دماغہ تھا جس میں تیس لوگ مارے جا چکے ہیں اور اسی کے قریب زخمی ہیں دوستوں یہ مسجد کے اندر کی تصویر ہے اور یہ شروع میں تو پکا جا رہا تھا کہ پانچ لوگ مارے گئے ہیں لیکن اب اس کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس بم دماغہ میں کانسٹیبل فرمان خان بھی فوت ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے دوستوں پاکستان میں اسٹیلیا کی ٹیم آئی بھی اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات بالکل بھی حضم نہیں ہو رہی تو شاید اس وجہ سے یہ دماغہ کرایا گیا ہو اور یہ انڈینز تو اس بات پر بہت خوش ہو رہے ہیں اب یہ میمز بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں دماغہ ہوئے تو اسٹیلیا کی ٹیم کو تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے دوستوں اس بم دماغے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوئے ہوں گے کیونکہ بچے بھی نمازے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں گزشتہ روز کوئٹہ لہ علمان ہوا اور آج پشاور میں بھی یہ بم دماغہ ہو گیا ہے بم دماغے کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں دوستوں یہ دہشتگردوں کا بہت ہی بزدلانہ وار ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے گئے ہوئے لوگوں پر حاملہ کرتے ہیں اور انہیں شہید کر دیتے ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے دوستوں یہ پشاور کا اٹیک ایک اہل تشیعوں کی مسجد و امام بارگاہ میں ہوئے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ دشمنی کا نتیجہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دہشتگرد جو ہیں وہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ تو سب لوگوں کے خلاف ہیں وہ تو پورے پاکستان والوں کے خلاف ہیں انہیں تو جو شخص ملتا ہے وہ اسی کو نشانہ بنا دیتے ہیں کوئی مسجد وہ وہاں بم دماغے کر دیتے ہیں یہ دہشتگردوں کا بہت ہی بزدلانہ وار ہے اور یہ پاکستان میں پھر سے نفردوں کی آگ پھیلانا چاہتے ہیں